بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج کی جو ویڈیو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ آپ کی زندگی بدل کر رکھ دے جن چیزوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کی وجہ سے آپ کے سوچنے کا انداز بدل جائے گا آج ہم جس چیز سے آپ کو رشناس کرانے جا رہے ہیں وہ ہے پانی پر ایک جدید سائنسی تحقیق جس کے مطابق اگر پانی کے سامنے چند کلمات ادا کیے جائے تو اس کی خاصیت بالکل بدل کر رہ جاتی ہے اس موضوع پر ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کا نشان ضرور دبائے تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں بروقت اطلاع ملتی رہیں ناظرین جاپان کے معروف سائنس دان پروفیسر ماسیرو کے مطابق پانی کے سامنے جب ہم قرآنی آیات دم کرتے ہیں ان قرآنی آیات کے پانی پر دم کرنے سے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پانی کے اندر کیا تبدیلی رنما ہوتی ہے یہ تجربہ اور تحقیق اور اس کے نتائج پوری تفصیلات کے ساتھ ہم آپ کو آج بتائیں گے جاپانی سائنس دان ڈاکٹر ماسیرو اموٹو کے مطابق پانی کا نہ اپنا کوئی رنگ ہے نہ بو ہے اور نہ ہی کوئی ماہیت بلکہ پانی ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور جس چیز میں پانی کو ڈالا جائے وہی ماہیت اختیار کر لیتا ہے واضح رہے کہ پروفیسر نہ تو مسلمان ہے اور نہ مسلمانوں کے ساتھ اس کا کوئی خاص تعلق رہے چکا ہے وہ ایک تحقیق انسٹیوٹ چلالتے ہیں اور گزشتہ بیس سال سے پانی کے خصوصیات اور اس پر اسنداز ہونے والے عوامل بالخصوص قرآنی آیات کی اثر پذیری اور انسانی روح پر اس کے ہونے والے اثرات کا متعلق کر رہے ہیں انہوں نے اس زمان میں کئی اہم تحقیقات دیکھی ہے اور خود بھی کئی تحقیقات اس پر کی ہے اس کے نتائج آج کے کتاب میں انہوں نے بیان کیے ہیں جو کہ ٹرانسلیٹ ہو کر ہم تک پہنچی ہے پانی کے آجائبات کے نام سے ہمارے ملک میں یہ کتاب دستیاب ہے پروفیسر مسارو ایموتو کا کہنا ہے کہ اللہ کا تعالیٰ کا ببرکت نام لینے اور پانی پر دم کرنے سے اس کی خاصیت تبدیل ہو جاتی ہے جبکہ اس پانی کی اثر پذیری میں بھی نمائی طور پر اضافہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انسانی کلام میں استعمال کیے جانے والے بدترین اور بہترین کلمات سے بھی یہی اثر رنما ہوتا ہے اس حوالے سے جاپانی پروفیسر کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے پانی پر کی جانے والی تحقیق کے بعد یہ راز آشکارہ ہوا پانی پر قرآن کی آیات اور خاص طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے کے بعد اس کترے کی انتہائی طاقتور دربین سے معاینہ کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ پانی کی کترے نے اپنی شکل پھور کی طرح بنا لی اور ایسے دکائی دے رہا تھا کہ پانی کی کترے نے کلام الہی کا اپنا اثر قبول کر لیا ہے جبکہ یہ بھی ریکارڈ کیا گیا کہ جب پانی کے ایک کترے پر شیطانی کلمات پڑے گئے اور بلے الفاظ ادا کر کے اس پر دم کیا گیا تو خوربین کی مدد سے یہ دکائی دینے لگا کہ پانی کی اس کترے نے اپنی شکل اور حیت تبدیل کر لی اور اس کی حیت انتہائی خراب دینے لگی جسے ایسا محسوس ہوا کہ پانی کے اس کترے نے خراب کلمات کا بھی اثر لیا ہے جاپانی پروفیسر نے حال ہی میں آب زمزم پر بھی سیر حاصل تحقیق کی ہے اور جرمن تحقیقاروں کی جانب سے کیے جانے والے اس دعوے کو رت کر دیا ہے کہ انہوں نے آب زمزم کی خاصیت اور حیت ترقیبی کا پتہ چلایا ہے پروفیسر ماسرو ایموتو کا استدلال یہ ہے کہ ان کی جانب سے آب زمزم کی بعض خاصیت کا پتہ ضرور لگایا گیا ہے لیکن ابھی تک آب زمزم کی مکمل خاصیت اور بالخصوص حیت ترقیبی کا پتہ چلانے انتہائی مشکل کام دکھائی دیا ہے اور یہ بھی ابھی تک تحقیق کے ابتدائی مراحل میں ہے واضح رہے کہ ہیڈو یونیورسٹی کے بانی جاپانی تحقیقار اور پروفیسر مسارو ایموتو سعودی عرب کے ادار الحکومت ریاض کے دورے پر بھی آئے تھے اور یہاں انہوں نے کئی لیکچر بھی دیئے واضح رہے کہ پروفیسر ایک تحقیقی انسٹیٹوٹ بھی چلاتے ہیں اور وہ گزشتہ دو دہائیوں سے پانی کے خصوصیات اور اس پر انداز ہونے والے عوامل بالخصوص قرآنی آیات کی اثر پذیری اور انسان جنس و روح کے اس کے ہونے والے اثرات کا متعلق کر رہے ہیں انہوں نے زمن میں کئی اہم تحقیقات بھی کی ہے تازہ ترین تحقیقات میں تحقیق کار مسار اموتو نے آب زمزم کے حوالے سے اس بات کے انکشاف کیا ہے کہ یہ دنیا کا واحد پانی ہے جو صرف بزیری میں بے مثال ہے اور اگر اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کر لیا جائے تو اس کے اثرات میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان کی جانب سے ہر بار کی جانے والی تحقیق میں آب زمزم اور عام پانی کے حوالے سے نئی باتیں سامنے آتی ہے جس سے اس بات کا بیان اظہار ہوتا ہے کہ آب زمزم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک انعام ہے مساروں نے اپنی تحقیق میں بتایا ہے کہ آب زمزم اللہ کی جانب سے ایک معجزہ ہے اور اس کا معازنہ دنیا میں کئی ایک ممالک کی جھیلو آبشارو اور قدرتی پانی کے ذرائع سے حاصل کیے جانے والے پانی کے نمونے سے کیا گیا تو اس بات کے انکشاف ہوا کہ آب زمزم کا ایک کطرہ دنیا بر میں پائے جانے والے پانی کی زخیروں کے مقابلے میں انتہائی اہم اور قیمتی ہے جب پانی پروفیسر کا کہنا تھا کہ میں نے دیگر پانی کے کئی گلاسوں کے برابر پانی میں جب آب زمزم کا ایک کطرہ ملائے تو یہ دیکھ کر انتہائی حیرانی ہوئی کہ آب زمزم کے آثرات اس سارے پانی میں دکھائی دینے لگے وہ اس سارے معاملے کو دیکھ کر انتہائی حیرانی کا شکار ہوئے اور اس کو اسلام کا یہ پیغام صاف سمجھ میں آ گیا کہ اچھائی کا اثر کیا ہوتا ہے اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک اچھا آدمی اپنے پاس موجود دے گر اچھے لوگوں کو بھی اچھا بنا سکتا ہے مساروں نے یہ بھی کہا کہ ان کی جانب سے کی جانے والی امیق اور مسلسل تحقیق میں اس بات کا بھی پتہ چلا ہے کہ ہم عام پانی کی خصوصیات کو تبدیل کر سکتے ہیں لیکن کسی بھی طور پر باوجود کوششوں کے آب زمزم کی خاصیت کو تبدیل ہی نہیں کیا جا سکا جس پر ان کو حیرانی ہوئی ہے جاپانی تحقیقار مساو امو کا کہنا ہے کہ انہوں نے پانی پر کیے جانے والے ورد کی تحقیق میں انہوں کے اثرات پائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایڈ وولف ہٹلر چنگیز خان اور مشرور معروف قاتلوں کے نام لینے سے پانی کی ہیت ہی تبدیل ہو گئی اور اس کی خربینی شکل ڈراؤنی بن گئی جبکہ شکریہ الحمدللہ یا اللہ کا نام لینے سے پانی کے خربینی شکل انتہائی خوبصورت ڈیزائن یا پھول میں تبدیل ہو گئی یہ بات بھی انتہائی دلچسپ ہے کہ تحقیقار اور پروفیسر نے اپنے ملحقہ تحقیق میں یہ دعویٰ کر کے دنیا بر کو حیران اور ششدر کر دیا تھا کہ کلام اللہ اور شیطانی کلام کا نہ صرف انسان دماغ بلکہ روح اور روحہ تو یہ ہے کہ اس کے کلام کا پانی کے کتر پر بھی زبردست اثر ہے اگر پانی کے گلاس میں یا ایک کتر پر کلام الہی پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس سے پانی کے کترے یا پانی کے ماہیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے اور وہ اپنا رنگ دھنگ تبدیل کر لیتا ہے یعنی اس کو اس طرح سمجھایا جا سکتا ہے کہ جب ہم کسی پھل یا سبزی کو افو کی انداز میں کاٹتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں ایک خاص قسم کی شکل یا ڈیزائن نظر آتی ہے جس کو ماہر علوم نبطات کی زگبان میں خاکہ گل کا نام دیتے ہیں اس کی مثال ایک کھیرے کی دی جا سکتی ہے جس کو افو کی انداز میں کاٹا جائے تو اس کے اندر واضح طور پر ایک پھول کی شکل بنی ہوئی دکھائی دیتی ہے جب پانی کے کترے پر اللہ کا کلام پڑھا گیا تو اس کے اثرات کو الیکٹرانک مایکروسکوپ کی مدد سے ریکارڈ کیا گیا کہ اس نے اپنی پھول کی شکل اس طرح بنا لی ہے جو کہ ایک ڈیزائن بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت نظر آتا ہے ناظرین کلام الہی کے انسانوں کے ساتھ ساتھ پانی پر ہونے والے آثرات پر تحقیق کرنے والے جو پانی پروفیسر کا کہنا ہے کہ ان کا اس کام کی ابتداء اس وقت ہوئی جب ان کو پتہ چلا کہ مسلمان ممالک میں بسنے والے افراد اور بالخصوص خواتین اپنے بیمار بچوں پر قرآن پاک کی آیات پڑھ کر دم کرتی ہے تو وہ صحتیاب ہو جاتے ہیں اس بات کو محسوس کرنے کے لیے کہ آیا کلام الہی میں اس قدر اثر ہوتا ہے کہ وہ انسانوں کی صحت پر اثر کریں مسارو ایموتو نے اپنی تحقیق شروع کی ان کا کہنا ہے کہ ان کا دل کہتا تھا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے کہ قرآن کی آیت پڑھنے کی صورت میں پانی پر اثر پڑتا ہے اور یہ پانی انسانوں کی صحت پر اثر ڈالتا ہے پھر تحقیقات کے بعد یہ بات ثابت ہوئی کہ پانی ہر قسم کے اثرات اور بالخصوص قرآنی آیات کا اثر لیتا ہے جاپانی تحقیقار کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے مسلمان معاونین کی مدد سے ایسے تجربات کی ہیں جن کی مدد سے یہ پتہ چلانا تھا کہ کیا کلام الہی کا پانی پر اثر ہوتا ہے یا نہیں بھارتی جریدے دکن کرونیکل میں شائع ہونے والے ایک رپورٹ میں مسارو ایموتو کے حوالے سے کہا گیا کہ ان کو اس بات کا پتہ چلا کہ دنیا کے کئی ممالک میں بسنے والے مسلمان اب بھی چھوٹی موٹی بیماروں کا علاج خود قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کر کے کر لیتے ہیں اور اس طرح ان کی مریض بھی صحتیاب ہو جاتے ہیں اپنی تاویل تحقیق میں دنیا کو حیران اور ششدر کر دینے والے جاپانی سائنسدان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کو کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے اسلامی حکم تحقیق کا جب پتہ چلا تو اس کی کیا روحانی فوائد ہوتے ہیں یہ بات یاد رہے کہ پانی کے ماہیت اور اس کی اثر پذیری والے عوامل پر تحقیق کرنے والے جاپانی تحقیق کار اپنی ویب سائیڈ کی مدد سے بیماریوں کو ایسا پانی بھی فروغ کرتے ہیں جس پر کلام الہی پڑھا گیا ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہ بات کبھی بھی ظاہر نہیں کی کہ آیا یہ پانی کسی خاص معاشری افراد کی مدد سے تیار کیا جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے پانی کی مخصوص بوتلیں تیار کی جاتی ہے دلچس بات یہ بھی ہے کہ پروفیسر پانی کی جو بوتلیں تیار کرتے ہیں ان میں میوزک والا پانی کلام الہی والا پانی اور قدرتی آوازوں والا پانی بھی شامل ہے پروفیسر کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر علاقے کا پانی الگ ماہیت اور خاصیت والا ہوتا ہے اور اس کے اثرات بھی خاص اور مخصوص ہوتے ہیں اور اس خاص علاقے کے رہنے والوں لوگوں کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے پروفیسر نے امریکہ برطانیہ لاتینی امریکہ مشرق وستہ ایشیا افریقہ اور ساحلی اور میدانی علاقوں میں ہر قسم کا پانی لے کر اس پر تحقیق کی ہے اور ہر علاقے کے پانی کی اثرات کو مختلف پایا ہے پروفیسر کا استدلال ہے کہ پانی میں اللہ تعالی نے قوت سمات گویائی اور یاداشت رکھی ہے جبکہ اس ماحول میں متاثر ہونے کی بھی صلاحیت ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر تحقیق کی جائے تو یقیناً یہ بات درست ہوگی کہ قرآن کی ہر آیت کا پانی پر اثر الگ الگ ہوتا ہے لیکن ہمیں اس کے لیے ایک الگ شعبہ تحقیق قائم کرنا ہوگا کیونکہ اس کی وسط ناقابل بیان ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ قدرت کی بنائی ہوئی ہر شہ حتیٰ کے پانی میں بھی ایسی صلاحیت ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا شعور رکھتا ہے بلکہ اس کا ذکر بھی کرتا ہے